اسلام علیکم ڈاکٹر طیب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضرہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں سیل ممبرین کے حوالے سے اس لیکچر میں ہم سیل ممبرین کے انٹرڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد سیل ممبرین کی سٹیکچر کے حوالے سے بات کریں گے سیل ممبرین کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ موڈلز موجود ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور مینلی فوکس کریں گے ہم فلوڈ مزے ایک مارڈل میں اس کے بعد ہم سیل ممبرین کے مین فنکشنز کے حب بارے میں بھی بات کریں گے چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل ممبرین کیا ہوتی ہے یہ ایک تین فلیکسیبل پروٹکٹیو بیریئر ہے جو ہمارے سیلز کے اردگرد موجود ہوتی ہے اور سیل کے انٹرنل سٹیکچرز کو سیل کے ایکسٹرنل سٹیکچرز سے یا انٹرنل انوارمنٹ کو ایکسٹرنل انوارمنٹ سے علیدہ کر رہی ہوتی ہے اور ایک بونڈری کا کام کرتی ہے سیل ممبرین کو ہم لوگ بلازمہ ممبرین یا سیمی پرمیابل ممبرین بھی کہتے ہیں فردر یہ وہی بات ہے کہ یہ ہمارے سیل کے انٹیریئر کو سیل کے ایکسٹیریئر سے علیدہ کرتی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گرین کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی سیل ممبرین ہے جو پورے ہمارے سیل کو سراؤنڈ کر رہی ہے اور سیل کے اندر جو ڈیفرنٹ سٹیکچرز ہیں ڈیفرنٹ آرگنالیز ہیں یا سائٹو پلازم ہے وہ اس سیل ممبرین کے اندر والی سائٹ پر موجود ہیں اور اس کے باہر وہ ایکسر سیل الفلود موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سیل ممبرین کے اندر والی سائٹ پر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں سیل کے اندر سائٹو پلازم موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ سیل آرگنالیز موجود ہوتی ہیں سیل آرگنالیز میں ہمارے پاس نیوکلیس مارٹو کانڈریہ رائیب آسومز انڈو پلازم کریٹک کلم کالجائے اپریٹرز سینٹریولز وغیرہ موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے یومن سیل کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلین کلر کی جو دکھائے گئی ہے یہ بیسیکلی سیل ممبرین ہے اور جو اندر والی سائٹ پر ڈیفرنٹ آرگنالیز ہیں وہ موجود ہیں اور یہ سیل بانڈری کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں سیل ممبرین کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں باہر والی سائٹ پر موجود نہیں ہوتی فردر ہم بات کریں گے structure آف سیل ممبرین کے حوالے سے سیل ممبرین کے حوالے سے جو structure ہے اس کو study کرنے کے لیے ہمارے پاس تیکنالوجی جو ہے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ہمیں سیل میمبرین کے حوالے سے انہی تنہی جو موڈلز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں سیل میمبرین کی سٹیکچر کو سٹیڈی کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ موڈلز ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ہمارے پاس لپٹ بائی لیئر موڈل ہے ڈیویسن اینڈ ڈینیلی موڈل ہے اس کو سینڈویچ موڈل بھی کہتے ہیں یونٹ میمبرین موڈل ہے اور سب سے ہی امپورٹن اور لاس پہ جو لیٹسٹ ہمارے پاس موڈل موجود ہے اس کو ہم فلوڈ موزیک موڈل کے نام سے بھی جانتے ہیں اس لیکچر میں بیسیکلی ہم فلوڈ موزیک موڈل کے بارے میں ہی ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے جو سب سے کامنلی اور سب سے وائیڈلی ایکسیپٹیبل موڈل ہے وہ بھی ہمارے پاس فلوڈ موزیک موڈل ہی ہے کیونکہ یہ موڈل جو ہے یہ ہمیں سیل میمبرین کی سٹیچر اور کمپوزیشن کے حوالے سے بڑا ا ایکسپلین کرتا ہے اس لیے اس موڈل کو جو ہے وہ وائیڈلی ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اور سٹیڈی بھی کیا جاتا ہے فلوڈ موزیک موڈل کے بارے میں ہم باہ کریں تو اس موڈل کو پرپوز کیا تھا ایس تسنگر اور گارت ایل نکولسن نے یہ موڈل نائنٹین سیونٹی ٹو میں پیش کیا گیا تھا یہ بیسٹ موڈل مانا جاتا ہے تو سٹیڈی سٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیل میمبرین اس موڈل کے مطابق ہماری جو سی موڈل کے بنتی ہے اس کے اندر کولیسٹرولز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کسم کی پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ مل کے سیل میمبرین جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اگر ہم پلازما میمبرین یا سیل میمبرین کے کمپوننٹس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس فاسفول لپڈز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس کولیسٹرولز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس آتے ہیں اس میں ہمارے پاس پروٹینز آتی ہیں یہ پروٹینز فردر دو طرح کی ہوتی ہیں انٹیگرل پروٹینز ہوتی ہیں اور پیریفرل پروٹینز ہوتی ہیں یہ ایک آورویو ڈائیگرام دی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گول گول سٹکچر مجود ہیں یہ دو سائیڈوں پر مجودہ اوپر والی سائیڈ پر بھی اور نیچے والی سائیڈ پر بھی تو یہ بیسیکلی فاسفل لپڈز ہیں دو لیئرز بنا رہے ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ پروٹینز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ کلیسٹرولز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ کارپو ہائیڈریٹس وغیرہ جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں ان لیئرز کے اندر ان چیزوں کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فاسفل لپڈز کی بات کرتے ہیں یہ ہماری سیل میمبرین کا میجر کمپوننٹ ہے اور یہ فاسفل لپڈز جو ہیں یہ بیسیکلی لپڈز ایسے لپڈز ہیں جو فاسفل گروپ کے ساتھ جڑے ہوتی ہیں اور یہ فاسفل لپڈز جو ہیں یہ ہماری سیل میمبرین جتنے بھی سیل ہیں ان کے اندر جو ہیں فاسفل لپڈز کی دو لیئرز موجود ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہم سیل میمبرین کو لپڈ بائی لیئر بھی کہتے ہیں ہر فاسفو لپٹ جو ہے ہمارے پاس اس کے مالیکیول کو اگر ہم بڑھا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر دو حصے ہمیں نظر آئیں گے ایک اس کا ہوگا ہیڈ پورشن ایک ہوگا ٹیل پورشن ہیڈ پورشن جو ہے اس کو ہم ہائیڈروفیلک انڈ بھی کہتے ہیں ٹیل پورشن جو ہے اس کو ہم ہائیڈروفوبک انڈ بھی کہتے ہیں ہائیڈروفیلک کا مطلب ہے وارٹر لونگ ہائیڈروفوبک کا مطلب ہے وارٹر فیرنگ مطبع یہ وارٹر کو رپیل کرتے ہیں اور جو ہیڈ ہیں وہ وارٹر لونگ پارٹ کہلاتے ہیں فاسفل لپیٹس کے ٹیل پورشن جو ہوتے ہیں فاسفل لپیٹس کے ان کی نیچر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے کیمیکل نیچر تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور کہہ لے کہ اپنی بانڈز بنا کر رہتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری سیل ممبرین کی جو بائی لیئر ہے وہ آپس میں جڑی رہتی ہے لیدا لیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ تیلز ہیں یہ لپیٹ نیچر کی ہوتی ہیں اس لیے ان کے اندر سے جو ہے وہ وارٹر کانٹن والے مٹیریل یا وارٹر کانٹ والی جو مالیکیولز ہیں یا اور مالیکیولز ہیں وہ اس کے اندر سے پاس نہیں کر سکتے کچھ لپیٹس آلوال جو ہمارے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ یہاں سے پاس کر سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹ کلر کے گول گول سٹیکچر دکھائے گئے یہ بیسیکلی جو ہے یہ ہمارے پاس فاسفو لپیڈ کا ہیڈ پورشن ہے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور اندر والی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں کہلنے کے باہر والی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور اندر والی سائٹ پہ بھی اور درمیان میں یہ یلو کلر کے یہ سٹینڈز دکھائے گئے ہیں یہ بیسیکلی ٹیلز ہیں ہمارے فاسفو لپیڈ مالیکیولز کی اور یہ ہماری ہائیڈرو فوبک ہوتی ہیں اور جو ہیڈز ہیں یہ ہمارے ہیڈروفیلک ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں سیل کے بھی پانی ہوتا ہے انٹرنل میں بھی تو اس لیے ہیڈز جو ہیں وہ پانی کی طرف ہوتے ہیں اور تیل جو ہیں وہ اس وارٹر مٹیریل سے اوے ہوتے ہیں پر در ہم سیکنڈ کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کلیسٹرول کلیسٹرول بیسیکلی ہماری سیل میمبرین کے اندر مجود ہوتے ہیں سیل میمبرین کے کہلیں کہ ساتھ ہم بینڈ ہوتے ہیں اور یہ مینلی کیا رول پلے کرتے ہیں یہ سٹیبلائز کرتے ہیں ہماری سیل میمبرین کو سٹیبلائز کرنے کا مطلب ہے کہ جب ہماری بارڈی کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے یا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے سیل کی میمبرین جو ہے ان کی نیچر بھی چینج ہو سکتی ہے اگر ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے تو ہماری سیل میمبرین جو ہے وہ کہلیں کہ پھیل سکتی ہے اور اگر بہت زیادہ بارڈی کا ٹیمبریچر کام ہو رہا ہے تو وہ سکر سکتی ہے تو اس چیز سے بچانے کے لیے نیچرلی طور پر ہماری سیل میمبرین کے اندر کولیسٹرول موجود ہوتے ہیں جو اس ٹیمبریچر کے چینج کو جو ہے وہ ہماری سیل میمبرین کے اوپر افیکٹ نہیں ہونے دیتے اور ہماری سیل میمبرین کی سٹیکچر کو سٹیبل کر کے رکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول بسیکلی ایکسٹریم ٹیمبریچر کنڈیشن میں ہماری سیل میمبرین کے جو کنڈیشن ہے یا سٹیکچر ہے اس کو منڈین کر کے رکھتی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہمارے پاس لیئر ہیں فاسفو لپیٹس کی اور اس کے اندر یہ باکس کی شکل میں ہمارے پاس مالیکیولز موجود ہیں یہ بسیکلی کولیسٹرول دکھائے گئے ہیں اور یہ ہماری فاسفو لپیٹس کے جو مالیکیول ہیں ان کو سٹیبل کر کے رکھتے ہیں جب ہماری باڈی کا ٹیمبریچر جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جاتا ہے تاکہ ہماری جو سیل میمبرین ہے اس کا سٹیکچر جو ہے وہ سٹیبل رہے زیادہ خراب نہ ہو اس کے بعد تھرڈ کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس بھی ایک ایمپورٹنٹ ہمارے سیل میمبرین کا جو ہے وہ حصہ ہے یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ جو ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ لنک ہوتے ہیں ہماری پروٹینز کے ساتھ جو کہ سیل میمبرین کے اندر موجود ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے پاس یہ کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں لپیٹس کے ساتھ تو جو پروٹین کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں گلائیکو پروٹینز اور جو ہمارے پاس لنک ہوتے ہیں لپٹس کے ساتھ ان کو ہم کہتے ہیں گلائیکو لپٹس کاربو ہائیڈریٹس کا سیل ممبرین کے اوپر مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز ڈیفرنٹ قسم کے جو ہمارے پاس مالیکیولز ہیں ان کو ہماری سیل ممبرین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیسیف کپیسٹی فراہم کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے یا ہارمونز جو ہے وہ سیل کو لوکیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آکھ جھڑتے ہیں اور اپنا ایکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اور سیل ممبرین کی جو ٹرانسپورٹیشن کا میکنیزم ہے اس کو جو ہے وہ انفلینس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام میں آپ فاسفو لپٹ کی دو لیئرز دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرپل کرل کا ایک بڑا سا مالیکیول یہ بیسکلی ایک پروٹین دکھائی گئی ہے اور اوپر یہ ہمارے پاس جو باکسز کی شکل میں مجود ہیں سٹینڈز یہ بیسکلی کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کاربو ہائیڈریٹس کے مالیکیول پروٹین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ جو ہیں وہ لپٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جو لپٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گلائیکو لپٹس اور جو پروٹینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گلائکو پروٹین اس کے بعد ہم چوتھے کمپوننٹ کی بات کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پروٹینز پروٹینز ہماری سیل میمرین کا بہت میجر اور امپورٹن کمپوننٹ ہے یہ ریسپونسیبل ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کے چینلز بنانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے پورز اور پمپس بنانے کے لیے ابھی جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہماری سیل میمرین جو ہے اس کے اندر فاسفول لپیڈز کی لیئر ہوتی ہے اور اس کے اندر سے واتر لونگ مالیکیولز یا ڈیفرنٹ قسم کے آئینز اور ڈیفرنٹ قسم کے مالیکیول پاس نہیں کر سکتے تو ان کو پاس کرنے کے لیے سپیشلائز سٹکچر چاہیے ان سٹکچرز کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح سہی ہیں نیچرل ہی ہماری سیل میمرین کے اندر جو ہے وہ پروٹینز موجود ہوتی ہیں یہ پروٹینز چینل سپورٹس اور ڈیفرنٹ قسم کے پمپس بناتی ہیں جس کی وجہ سے جو مالیکیول ہیں وہ ہمارے سیل کے اندر جا سکتے ہیں اور سیل سے باہر آ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی پروٹینز ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں میجرل یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں انٹیگرل پروٹینز ایک ہوتی ہیں ہمارے پاس پریفرل پروٹینز اب فردر ہم انٹیگرل پروٹینز اور پریفرل پروٹینز کی بات کریں گے انٹیگرل پروٹینز بیسیکلی ایسی پروٹینز ہیں جو ہماری سیل میبرین کی سٹکچر کے اندر سے پاس کر رہی ہوتی ہیں کہ لیں کہ یہ ایسی پروٹینز ہیں جن کے مالیکیولز ہیں ان کا کچھ پارٹ ہماری سیل میبرین کی اوٹر سائٹ پر مجود ہوتا ہے اور کچھ پارٹ ان کا انر سائٹ پر مجود ہوتا ہے اور یہ پوری ہماری سیل میبرین کی سٹکچر بس یہ ہماری سیل ممرین کی ایک سائیڈ اندر والی سائیڈ یا باہر والی سائیڈ پہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور سیگنلز کو کیری کرتی ہیں سیل ممرین کے ایک حصے میں جو ہے ہمارے پاس سیگنل آیا ہے تو اس سیگمنٹ سے یہ سیگنل کو پک کرتی ہیں اور دوسرے پوری سیل ممرین کی سیگمنٹ یا دوسرے سیگمنٹ کے پاس لے کے جاتی ہیں جس سے وہ سیگنل جو ہے ہمارے پورے سیل کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور ہمارے سیل کے اندر جہاں وہ پرانسپورٹیشن کا میکنزم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سلپٹ بائی لئے رہے ہیں اس کے اندر کلیسٹرولز دکھائے گئے ہیں یہ اورنج کلر کے اور ساتھ جو ہے یہ زنگ کلر جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ بڑے بڑے مالیکیوز دکھائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مالیکیول ہماری سیل میمرین کی پوری سٹیکچر کے اندر سے گزر رہے ہیں کچھ جہاں وہ آوٹر سرفیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا انر سرفیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جو ہماری یہ بڑے مالیکیول ہیں ہماری سیل میمرین کے پوری سٹیکچر کے اندر سے گزر رہے ہیں یہ بیسیکلی شو کر رہے ہیں انٹیگرل پروٹینز کو اور جو ہمارے مالیکیولز ہیں وہ پروٹینز کے صرف ہماری آوٹر سرفیس یا انر سرفیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی شوک کر رہے ہیں پیریفرل پروٹینز کو یہ تھا ہمارے پاس فلوڈ بزیک مارڈل کے حوالے سے سٹرکچر ہماری سیل ممبرین کا اب ہم میجر فنکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہماری سیل ممبرین کے ہماری باڈی کے اندر جہاں یا سیل سے لیے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ فنکشن جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سیل ممبرین جو ہے یہ ہمارے سیل جو ہے وہ آوٹر کورنگ فراہم کر رہی ہے اور ہمارے سیل کو ایک میکنیکل سٹرکچر یہاں کہہ لیں کہ ہماری جو سیلز ہیں ان کی سٹرکچر کو منٹین کر رہی ہے اس کو بنا رہی ہے اس کے علاوہ یہ سلیکٹی پرمیبلیٹی فراہم کر رہی ہے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے سیل ممبرین کے اندر سے جو ہیں وہ سارے مالیکیول نہیں گزر سکتے اور جو پروٹینز ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کے چینلز وغیرہ بناتی ہیں جن سے خاص قسم کے مالیکیول ہی پاس کر سکتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ پاس نہیں کر سکتی تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ سیل ممبرین جو ہے یہ سیلیکٹی پرمیبلیٹی بھی فراہم کر دی ہے اس کے علاوہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہیلپ کرتی ہے سیل کو ڈیفرنٹ قسم کے آئینز ڈیفرنٹ قسم کے لیکٹولائٹس ڈیفرنٹ قسم کے مالیکیولز جو ہیں وہ ایکٹیو اور پیسیف ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے سیل کے اندر جاتے ہیں یا سیل سے باہر جاتے ہیں تو وہ بھی بیسیکل ہی سیل ممبرین کے ذریعے ہی جاتے ہیں اس کے بعد سیل ممبرین جو ہے یہ ڈیفرنٹ سیلز کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن کا باعث بھی بہن رہی ہوتی ہے یا کہلنے کہ کمیونیکیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے ایک سیل سے سگنل جاتا ہے دوسرے سیلز کے پاس اور وہاں پہ جو سیل ممبرین ہے اس کے ساتھ وہ سیگنل جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے مالیکیولز یا کیمیکل سبسٹانسز کے شفام میں جاتا ہے اور وہ اگلے سیل کے پاس آکے جرور جاتا ہے اس کی سیل ممبرین کے ساتھ اور اس سیل کے اندر جو ہے وہ کیمیکل چینجز یا کنفرمیشن چینجز کر دیتا ہے جس سے سیگنل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو سیل ممبرین جو ہے سیگنلنگ یا کمیونیکیشن میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری میٹابولک اکٹیوٹیز جو بھی سیل کے اندر کیمیکل اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ بیسیکل ہماری سیل ممبرین کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ منٹین رہ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے سیل ممبرین کا یہ کمپلیٹ ہو گیا امید ہے آپ کو پلوڈ مزیک مارڈل کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی اور سیل ممبرین کی سٹیکچر بھی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ